اسرائیل اور حماس میں ہفتے بھر سے جنگ جاری ہے اس جنگ کے بیچ اب ایک نئی فورس کا نام سامنے آ گیا ہے اور وہ ہے نخبہ فورس یہ فلسطین کے سنگٹن حماس سے ہی جڑی ہوئی ہے نخبہ فورس کے خلاف اب اسرائیلی سینہ نے آپریشن تیز کر دیا ہے اسرائیلی سینہ کے پروکتہ لیفٹینن کرنل ریچارڈ ہیچٹ نے بتایا کہ اب نخبہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ سات اکتوبر کو اسرائیل پر حملوں میں نخبہ فورس کا ہی ہاتھ تھا ال نخبہ اصل میں عربی شبد ہے جس کا مطلب ایلیٹ یعنی کولین ہوتا ہے نخبہ فورس حماس کی ملٹری ونگ اج ال دین القسم میں آنے والی فائٹنگ یونٹ ہے حماس لڑاکوں کی نخبہ فورس میں ٹرنڈ اور ایکسپیرینس لڑاکیں شامل ہیں جن کے پاس اتیادونک ہتیار ہوتے ہیں اسرائیلی سینہ کی اور سے جاری بیان کے مطابق نخبہ فورس میں حماس کے ایسے لڑاکیں ہوتے ہیں جو گھات لگا کر حملہ کرنے میں ماہر ہیں ساتھی سرنگ بنا کر گھسپیٹ بھی کرتے ہیں اسرائیلی سینہ نے بتایا کہ نخبہ فورس سے جڑے لڑاکیں انٹی ٹینک مسائلوں راکٹ اور سنائپر کا استعمال بھی کرنا بخوبی جانتے ہیں اسرائیل پر گھات لگا کر حملے کرنے کے علاوہ نخبہ فورس کے لڑاکیں ہماس نیتاؤں اور ٹھکانوں کی سرکشہ بھی کرتے ہیں نخبہ فورس کے لڑاکوں کو بندگ بنانے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے نخبہ فورس کے لڑاکوں کی ٹریننگ بھی بہت سخت ہوتی ہے انہیں ہتھیار اور ویسپوٹکوں کو سنبھالنے کی خاص ٹریننگ دی جاتی ہے ساتھی سکوبہ ڈائیونگ اور ہینڈ ٹو ہینڈ کومبیٹ کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہے زمین پر نخبہ فورس کے لڑاکیں اسالٹ رائفل سنائپر رائفلز اور مشین گن سے لیس ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں ان کے پاس راکٹ پروپیلڈ گرینڈ اور انٹی ٹینک مسائلے بھی ہوتی ہیں ہماس کی النخبہ یونٹ دوہزار چودہ میں غزہ ید میں بھی شامل رہی تھی اس سمیہ اس کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینہ پر کئی سارے سفل حملے کیے تھے اس کے بعد اسرائیلی سینہ نے آپریشن پروٹیکٹیو ایج چلایا تھا اس آپریشن میں نخبہ کے کئی لڑاکیں مارے گئے تھے حال کے سالوں میں النخبہ کے لڑاکوں کی سنکھیہ تیزی سے بڑی ہے ساتھی ساتھ ان کی کشمتائیں بھی بڑی ہیں اس نے النخبہ کو ہماس کی اہم یونٹ بنا دیا ہے حالانکہ النخبہ کے کئی لڑاکیں آئیس آئیس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں اسرائیلی ڈیفنس فورس کے پروکتہ جوناتھن کونرکس کے مطابق ہماس نے انڈرگراؤن ٹینل کا ایک بڑا نیٹ فک تیار کر رکھا ہے آئی ڈی ایف کے مطابق دوہزار ساتھ میں غزہ پٹی پر قبضہ کرنے کے بعد سے ہماس کے لڑاکیں ان سرنگوں کا استعمال غزہ سٹی سے غزہ پٹی کے باقی علاقوں میں آنے جانے کے لیے کرتے ہیں فورس نے کہا ہے کہ ان سرنگوں کے ذریعے ہماس اور نخبہ کے لڑاکیں ہم لوگوں کو انجام بھی دیتے ہیں آئی ڈی ایف یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورس اب ان سرنگوں کو نشانہ بنا رہی ہے فلسطین کا اسلامیک چرمپنتی سنگٹھن ہے ہماس اس کا گٹھن انیس سو ستاسی میں ہوا تھا اسماعیل ہانین اس کا مکھیہ ہے اسرائیل کے علاوہ امریکہ سمیت کئی دیشوں نے ہماس کو آتنگ کی سنگٹھن گھوشت کر کے رکھا ہے دوزار ساتھ سے ہماس کا غزہ پٹی پر دب دبا ہے عرصے سے ہماس اسرائیل پر حملے کرتا رہا ہے ہماس کا سب سے زیادہ سمرتن ایران کرتا ہے ایران سے ہی ہماس کو سب سے زیادہ فنڈنگ بھی ہوتی ہے اس میں ال نقبہ یعنی یہ ہماس کا ہی ایک حصہ ہے ایسا سمجھ لیجئے کہ یہ ایک بڑا گھٹ ہے اس میں ایک ایلیٹ گھٹ بنایا گیا ہے یعنی جو زیادہ بہترین لڑاکے ہوتے ہیں جن کو زیادہ ٹریننگ دی جاتی ہے ان کو ال نقبہ میں شامل کیا جاتا ہے اسرائیلی سینہ اب اس ال نقبہ کو ٹارگٹ کر رہی ہے اس لڑائی کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لڑائی صرف ایک آتنگ کی سنگٹھن اور ایک سینہ کی فوج کے بیچ میں نہیں ہو رہی ہے ہماس ایک آتنگ کی سنگٹھن سے بڑھ کر ہے بے شک اس کو آتنگ کی سنگٹھن گوشت کیا امریکہ نے دنیا کے کئی انہیں دیشوں نے لیکن اس کے باوجود ہماس کے پاس پوری ملٹری ٹریننگ ہے اس کے پاس میں کمانڈرز کی ایک پوری فوج ہے ساتھی ساتھ میں ان کے پاس میں کارڈر بھی ہوتا ہے یعنی جیسے سینہ میں الگ الگ پد ہوتے ہیں اسی طریقے سے ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کی سب سے بڑی طاقت النقبہ کو مانا جاتا ہے کیونکہ النقبہ جو ہے اس میں بہت ہی قابل قسم کے لڑاکوں کو شامل کیا جاتا ہے حالکہ اسرائیلی سینہ بھی اس بات کو جانتی ہے ان کے بارے میں ساری جانکاریاں خفیہ جانکاریاں ایک اٹھک کرنے کے بعد میں ایک ایک کر کے ٹارگٹ کر کے ان پر حملہ کیا جا رہا ہے لیکن سب سے اہم بات ہے سرنگوں کا وہ نیٹورک جو پورے گزہ پٹی میں پھیلا ہوا ہے اسرائیل اس کے بارے میں جانتا ہے لیکن آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے ایک بار جب اسرائیل کو لگا تھا کہ انہوں نے گزہ پٹی میں موجود سرنگوں کے نیٹورک کو ختم کر دیا ہے تب حماس نے اس بات کا خلاصہ خود کیا تھا کہ پانچ سے دس پرسنٹ بھی یہ سرنگیں ختم نہیں ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری گزہ پٹی سرنگوں سے اٹی پڑی ہے یہاں پر جگہ جگہ سرنگیں ہیں اور ان سرنگوں کا استعمال اب اس ید کے لیے بھی ہوگا